سید علی گلانی کی پہلی برسی آ چکی ہے اور آج صرف کشمیری نہیں پاکستانی بھی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ان کو یاد کرنا اور ان کے لیے دواگوں ہیں آپ دیکھئے کہ ایک ایسا شخص جو مقبوضہ کشمیر میں پوری زندگی بیٹھا رہا اور ہمیشہ اس نے کشمیر کی آزادی کی بات کی اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ مانا دوسری طرف انڈیا نے اپنے تمام جبر کے دروازے ان کے اوپر کھولے رکھے ان کے اوپر استبداد کے ظلم کے کوڑے برسائے جاتے رہے لیکن اس کے باوجود گلانی صاحب پوری زندگی ڈھٹا رہے یعنی ان کو ہر قسم کی ٹیمٹیشن دی گئی ان کو یہ تک ٹیمٹیشن دی گئی کہ آپ مقبوضہ کشمیر کے وزیردب بن سکتے ہیں آپ لوگ سبا کے رکن بن سکتے ہیں آپ وفاقی حکومت میں کوئی بھی عوضہ لے سکتے ہیں لیکن ہر آفر کا جواب ان کی طرف سے ایک ہی تھا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ ایک ایسا شخص ہے جس سے ثابت کر دیا کہ اگر انسان اپنے موقع پر ڈھٹا رہے تو بڑی سے بڑی پاور بھی اس کے حسلے کو نہیں توڑ سکتے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی ایک شخص کشمیر کا نام لیتے ہوئے پیدا ہوا تھا اور کشمیر کا نام لیتے لیتے دنیا سے چلا گیا اس شخص کا کریکٹر دیکھیں کہ اس کو گھر میں مابوس کیا گیا یہ وہاں پڑھا رہا لیکن وہاں رہے کے بھی کشمیر اور پاکستان کا ذکر کرتا رہا اس کی زبان کو خاموش نہیں کیا گیا اس کو جیلوں کے اندر بھی رکھا گیا اس کے اوپر کوڑے بھی برسائے گئے اس کو ٹرائے بھی گیا اس کو دمکھائے بھی گیا اس کا خوکہ پانی بھی بند کیا گیا پورے انڈیا کے اندر سارا ہندو میڈیا ان کے خلاف بات بھی کرتا رہا انہیں انڈیا کا مخالب بھی کہا گیا انہیں انڈیا کا غدار بھی کہا گیا لیکن یہ ساری چیزیں مل کے بھی سید علی گلانی کا خوصلہ نہیں توک سکے لہذا ایک ایسا شخص جو ہمارے لیے راہنما کی احسیت رکھتا ہے ایک ایسی مشل ہے جس کی روشنی اس مشل کے بجنے کے بعد بھی قائم ہے آج بھی کشمیر کا بچہ بچہ اور پاکستان کا ہر شخص انہیں یاد کرنا بلکہ ہر وہ شخص جو اردو بولتا ہے یا جس کا کشمیر کے ساتھ تھوڑا سی بھی تعلق ہے اور خواہ و دبت میں کیوں نہ بیٹھا ہو وہ سید علی گلانی کو نہیں بھول سکتا اسے بھی آج یاد رکھتا ہے لہذا سید علی گلانی کی وفات یا ان کا نام ایک ایسی شخصیت ایک ایسی مثال ہے جو اسابت کرتی ہے کہ اگر شخص حریت کے لیے کھڑا ہو اگر وہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو اور اگر وہ سچائی پہ کھڑا ہو تو ساری دنیا کی دولت اسے خرید نہیں سکتی ساری دنیا کا جبر مل کے بھی اس کا حوصلہ نہیں توڑ سکتی اور پوری دنیا کے سائسے بھی اس کا نام نہیں بچھا سکتی اس کے نام کو گل نہیں کر سکتی لہذا جب تک دنیا رہے گی جب تک کشمیری رہیں گے جب تک پاکستان رہے گا سید علی گلانی کا نام بھی رہے گا